ہلو دوستو میں راج ورما آج آپ کو بتاؤں گا کینڈی فورس سو ایم جی کیپسول کے بارے میں اس کا فائدہ اور نقصان دونوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو کینڈی فورس مینکینڈ کمپنی کا آتا ہے اور اس کا ایم آر پی ہے چالیس سرپے سمتھنگ چار کیپسول کا یہ پرانا پیکنگ ہے اس کا نیا ریٹ جو ہے وہ ہر تالیس سرپے سمتھنگ ہے اس کا کنٹین دوستو بتاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اٹرا کونازول سو ایم جی چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں دوستو اٹرا کونازول جو ہے وہ آتا ہے جیسے کہ دوستو اگر کسی کو پرانا سے پرانا داد ہے خجلی ہے خاج ہے کچھ بھی ہے دکت اگر انٹی فنگل سے ریلیٹڈ تو اس کے لئے یہ بہت اچھا کیپسول ہے دوستو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں داد خاج خجلی سے وہ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوارہ باپس آ جاتا ہے کریم وغیرہ لگانے سے کچھ دن کے لئے ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اسے بند کرتے ہو کریم کو لگانا تو وہ پھر سے باپس آ جاتا ہے جنہوں نے بہت سارے ٹرائی کیے ہوئے ہیں اپنے داد خاج خجلی کو مٹانے کے لئے یوٹیوب سے کئی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں یہ سب کچھ کر کے تب بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے دوستو کینڈی فورس انڈرڈ کیپسول جو ہے وہ اندر سے اس کا کیڑا ختم کر دیتا ہے داد خاج خجلی کا اور اسے جڑ سے مٹا دیتا ہے شریر کے کسی بھی حصے میں اگر داگ ہوا ہو داد جیسے کی جانگوں کے بیچ میں یا گردن پر ہاتھ میں پاؤں میں کہیں بھی ہوا ہو یا لال فنسیاں ہو خجلی ہو رہی ہو بہت تیج اور ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بہت دن سے ہے بہت پرانا ہو چکا ہے تو آپ کینڈی فورس کو لیں صبح شام لینا ہوتا ہے اس کو اور ساتھ میں اس کے کریم بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی جیسے کی پینڈرم پلس بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ میں نے پینڈرم پلس کا نام ہی کیوں لیا ہے کیونکہ لڑکے لڑکا بہت زیادہ اس کا استعمال فیس پر لگانے کے لیے کرتے ہیں رنگ صاف کرنے کے لیے لیکن دوستو وہ ایک میڈیسن ہے جو کی داد خاج خجلی کے لیے سکن انفیکشن کے لیے کام آتا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ کینڈی فورس کیپسول بھی لے سکتے ہیں سوبے شام ہم اسے جڑ سے ختم کر پائیں گے دوستو اگر کینڈی فورس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نقصان ہوتا ہے تو آپ اسے بند کریں اور ڈاکٹر کی سلاہ جرور لیں اور سب سے پہلے ڈاکٹر سے ہی سلاہ کر کے کھائیں یہ بینہ پوچھیں نہ کھائیں سے تو ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میرے چینل کا کو سبسکرائب لائک شیئر جرور کریں اور کسی بھی میڈیسن کے بارے میں جانکاری کے لیے مجھے کمنٹ شیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اوکے دوستو دھنیوا مجھے کمنٹ شیکشن میں پوچھ سکتے ہیں